بھائی جانا آپ پڑے لکھے ہیں کتنا پڑے ہیں بس بات یہ ہے کیا ملا کشمیر ملا کون سے ڈیفنس کی بات کر رہے ہو ہمیں آج تک کیا ملا کارگل ملا نہیں ملا وہ سیاہ جین پر قبضہ ہوا ہمیں ملا کون سے ڈیفنس کی بات کر رہے ہو ہمارا تو اپنا جو سوشل فیبرک ہے نا وہ تو انہوں نے دیڑ کے رکھ دیا ہے پیچھے سے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں ملا ڈیفنس ہوسنگ سسائٹی والا ڈی اچھے والا جو میں تو وہ بھی نہیں ملا ہیا آپ اسی طریقے میڈیکل کی میڈیسیل بھی کرتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا دیکھیں یہی بات ہے میں نے یہ بات پہلے کر دی کہ ہم اپنے جج جرنل اور جرنلسٹ نے مل کے سیدھی سی بات ہے آپ اسے فلٹر کر دیجئے گا فلٹر آپ کے اس میں بھی لکھا ہوا لیکن لیکن جج جرنل اور جرنلسٹ میس یوز ہوتا رہا ہے اس کا استعمال اپنے اپنے کنڈیچے روو اپنے ملک کو چلنے دو تم اپنے بہانے کرتے ہو دوسرے چیزوں سے یہ جو جے ہے نا یہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ملہ حضرات کے اس میں لیکن بھائی جو ہے اس کے اندر تم رہ نہیں سکتے تمہاری نوازہ جنازہ اسی نے پڑھا نہیں ہے تمہارے کان میں سوزان بھی ہو جنیدہ تمہیں کس نے کس نے روکا ہے قرآن ہم ہندویزم میں دھوڑی ہیں کہ وہ اپنی جو ہے گیتہ اور رمائن اور جو ہے سنسکرت کی چیزیں آپ کو پڑھنے نہیں دیتے آپ قرآن سیکھو سمجھو میں نے تو یہ میں نے تو یہ نہیں سنا کہ وہ پڑھنے نہیں دیتے میں نے تو نہیں وہ پہلے مار دیتے تھے اور جو ہے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے آج کل کے مولوی یہ کہندے ہیں ہڈی سنو قرآن نہ پڑھو کس کنٹری سے ہمیں خطرہ ہے یا کن سے خطرہ ہے ہم ڈیفینس کیوں ہمیں خطرہ اپنے آپ سے ہم کسی خطرہ نہیں ہے جسے ہمیں خطرہ ہے نا انڈیا سے سنو 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 اس نے ہماری اگر چھوڑ دی ہے وہ دیکھتا بھی ہمیں تو اس نے ہم پر تھوک دیا ہے اپنے کامے لگا ہے وہ اکنومکلی بہت شاندر چل رہا ہے وہ اکنومکلی کاروباری ہر طرح انڈیا ہم سے بہت آگی جا چکا ہے شوگر کوٹیڈ کنین اسلام جو ہے نا اتنی خطرناک یہ ایک گولی ہے اسلام کے نام پہ ہر دوسرا بندہ اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے ہر دوسرا بندہ شوگر کوٹیڈ کنین دے رہا ہے یہ کڑوی گولی کوئی بھی اسلام کسی بھی مسلمان بندوں کو کہیں گے گولی کھالا کندر تیری اجتے دیا کیے گا وہ کبھی نہیں کھائے گا لیکن جس وقت اس کو اوپر چینی کا شیرہ چڑھا کے دے دیجئے گا مذہب کے نام پہ شوگر کوٹیڈ ہر کام غلط کام مذہب کے نام پہ دین کے نام دین کی صلاح کے نام پہ اور عوام کی صلاح کے نام پہ یہ کام ہو رہے ہیں جواب جاؤ ستر سال پہلے انڈیا نے ختم کیا انڈیا نے ختم کیا انڈیا نے نظام لے کے چلائے یہاں پر اتر کچھ بھی نہیں ہے ہم نے بھی تو یہ نعرے لگاتے رہے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے اللہ کہہ مارشلہ جائے یقین کرو ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے فوجی اپنا کام کرتا ہے پچھے چلا جاتا ہے اچھا جائے ہم آگے جائیں گے یہ بتائیں کہ اگر دیکھا جائے ہم ڈیفینس بجٹ پہ پیسے لگاتے رہے اور جس کے لیے لگاتے رہے جس کنٹری کے لیے انڈیا کا زیادہ بتاتے رہے وہ تو اپنے ڈیفینس کو بھی بہتر کر گئے ایکانومی کو بھی ٹکنالوجی کو بھی جانا آپ پڑے لکھے ہیں کتنا پڑے ہیں بس بات یہ ہے کیا ملا کشمیر ملا کون سے ڈیفینس کی بات کر رہے ہو ہمیں آج تک کیا ملا کارگل ملا نہیں ملا وہ سیاہ جین پر قبضہ ہوا ہمیں ملا کون سے ڈیفینس کی بات کر رہے ہو ہمارا تو اپنا جو سوشل فیبرک ہے نا وہ تو انہوں نے دیڑ کے رکھ دیا ہے وہ پیچھے سے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں ملا ڈیفینس ہوسنگ سوسائٹی والا ڈی ایچے والا ڈیفینس ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا اچھا یہ بتائیں کہ مطلب اگر یہ چیزیں ہیں تو ابھی میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ اتنے لوگوں سے مل رہے ہیں میں اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا اس بات سے پور امید ہیں کہ یہ جتنا آج تک پیچھے سسٹم ہمیں لے کے آیا اس نے ہمیں کچھ دیا میں اس لیے تو لوگوں سے مل رہا ہوں اس لیے میرا آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں ہم یہاں پہ بیعث نہیں کر رہے میں بتا رہا ہوں لوگوں سے اس لیے مل رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی پیچھے جو ہوا وہ بہتر تھا میرے بیٹے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ آج بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں آپ کیا انیلسس کرتے ہیں میں یہی کرتا ہوں کہ عوام بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے پاکستان کی پبلک آپ ہوں یا ادھر موصلی لوگ ہیں گورمنٹ سے تنگ آ چکے ہیں وہ بس یہ کہتے ہیں کسی طریقے ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائے جائے پاکستان کو بہتری کی طرف یہ یہ جو عوام ہے عوام میں صحیح عوامی نمائندے آئیں گے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے ہم لوگ ہی چن کے لے کے آئیں گے اور ہم لوگ ہی چن کے لے کے آئیں گے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے یہ مسئلہ کبھی زندگی میں نہیں حال ہوگا کنوں نے یہ اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیں ہمارے یہاں پہ کپیٹل ایزام آیا سوشل ایزام آیا کمیونیزام آیا اسلامائزیشن ہم اسلام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں نہ آنے دیتے ہیں لوگ ہمارے ہاں پہ مکمل نظام موجود ہے اسلام کے طریقے سے رہی بات اب باقی چیز ہمارے جو ہے اس وقت پوری دنیا میں کپیٹلیزم کا زور چل رہا سوشلیزم وغیرہ وہ مطروب ہونے بعد دوبارہ سر اٹھا رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جب ہم ایکنومک کی بات کرتے ہیں ایکنومک کی فنڈامنٹل فنڈامنٹل پرابلمیز ایکنومکس جو ہے نا ہمارے پاس انڈز کن نیور بی انڈ وانڈز کن نیور بی انڈ یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے ایکنومکس کی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں خواہشات تو ہوں گی ڈیفینس کیا ہم ڈیفینس لیس ہو جائیں ڈیفینس کا بجٹ ہمیں رکھنا پڑے گا اور بلکل اب اس پہ کمی ہے بیشی کی بات آتی ہے اصل میں ہمیں مس یوز ہے ایک تو مس کنسپشن وہ دور کریں اور ایک مسئلہ جو ہمارے پاس جو بجٹس ہوتے ہیں ان کو مس یوز کریں یہی لوگ آئیں گے ان کو ہم نے ہی سیدھا کر رہے ہیں یہ ہم میں سہی ہیں ہمارے ہی بھائی بند ہیں اور ان کو ہم نے سیدھا کر رہے ہیں ہم نے اپنی لائن اف ایکشن درست کرنی ہے اور ان کی بھی کرنی ہے یہ جو ہے ہم نے ہم نے جو ہے ان کو غلط کرنے نہیں دینا اور غلط ہونے نہیں دینا جس وقت سب چیز آئیں گے پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے جس وقت ہم سپیڈ و ورک کرتے ہیں تو ہر چیز کے اندر کبھی پولیسیز بنتی ہیں اور اس پر کرٹیکلز جو ہے ایک پوری دنیا میں نظام ہے کہ ایک جب دیوائن لا اور جو ہے مین میڈ لاز میں یہی بیسک فرنمنٹر پرابلم کہ جس وقت ہمارا جو ہے دیوائن لا ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ابجیکشن کر ہی نہیں سکتے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا قانون ہے اور ہمارے پاس جو ہے مکمل ذابطہ حیات قرآن کی شکل میں موجود ہے پھر ہم اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں جب ہم مین میڈ لاز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہاں پہ کوئی بھی آپ قانون اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر جو ہے کسٹمز کی بنیاد پہ رواج کی بنیاد پہ قوانین بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ آفٹر سپیڈ و ورک سٹیپ بی سٹیپ بتدریج جو جو ہے وہ قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں اور وہ قوانین تبدیل ہوتے ہیں ان پہ کرٹیسائز ہوتا ہے کوئی جو ہے ایکنومیس کی تھوری لے لیں سویس کی تھوری لے لیں پہلے اس پہ جو ہے ایک لا بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ کرٹیکلی اس کا ویو ہوتا ہے ریوی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بنیاد پھر پتہ لگتا ہے دس سال بعد دس سال بعد پھر اس میں کوئی جو ہے غلطیز آگئی آپ اسی طریقے میڈیکل کی میڈیسیل پیل کرتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا نہیں دیکھیں یہی بات ہے میں نے اپنے بات پہلے کر دی میں نے یہ بات پہلے کر دی کہ ہم اپنے اندر جو صدار ہیں ہم اپنی لائن آف ایکشن تو بیسک نالیج ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے ہم مشورہ دینے چل پڑتے ہیں یہی بات ہے ہم ہوا میں باتیں کرتے جاتے ہیں جو اتھینٹک کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں آپ سار کھا رہے ہیں بیسک کیا ہے بیسک یہی ہے کہ یہ آتو ڈیوائن لہا پہ آئیں ہم اپنے جو ہے ملک کے اندر جو ہم اسلام کی شوگر کوٹیڈ کنین اسلام جو ہے نا اتنی خطرناک یہ ایک وہ کہے یہ ایک گولی ہے اسلام کے نام پہ ہر دوسرا بندہ اسلام کا نام استعمال کر رہا اور غلط کام کر رہا ہے بلکل ہر دوسرا بندہ شوگر کوٹیڈ کنین دے رہا ہے یہ کردی گولی کوئی بھی اسلام کسی بھی مسلمان بندوں کو کہیں گے گولی کھالا کے اندر تیری اجتدیاں کیے گا وہ کبھی نہیں کھائے گا لیکن جس وقت اس کو اوپر چینی کا شیرہ چڑھا کے دے دی جائے تیرے آستے بڑی فائدہ من دے مذہب کے نام پہ شوگر کوٹیڈ ہر کام غلط کام مذہب کے نام پہ دین کی صلاح کے نام پہ اور عوام کی صلاح کے نام پہ یہ کام ہو رہے ہیں جبکہ اگر ریالیٹی دیکھیں پاکستان بنا لا الالہ اللہ کے نام پہ اور ایک چیز حقیقت ہے بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کب کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پہ اسلام کے نام پہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور وہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے پڑھا لکھوں کو بے وقوف بناتا ہے سب سے پہلے اور جو بچ بچارہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کو تو کھ بھی نہیں پتا ہوتا جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ پڑھا لکھوں کو بے وقوع بناتا ہے ان کو ساتھ ملاتا ہے پھر انہوں نے use بھی کرتا ہے اور misuse کرتا ہے not only use misuse کرتا ہے اور یہ وہی لوگ پھر عمام میں لگا دیا تھے کہ ان کو عمام کو بے وقوع بنانا ہے مسئلہ یہ ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا جو ہے educational system ہمارا جو ہے system کسی چیز کو دو سال ایک سال چل لے نہیں دیا جاتا ہم جو ہے وہ کہہ دوسرے کے پیچھے ہمیں جو ہے beating about the bush پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ اے پھڑو non issues کی طرف ہم ہمیشہ جو ہے جو ہے کرتے ہیں non issues کو ہم جو ہے ایسے highlight کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا سلسلے ہیں ہمارے issues ہیں کیا ایکنومکس ہے نا ٹھیک ہے اور ہر چیز دیکھیں جو ہے برا وقت اچھا وقت یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے crisis ہوئے بہت بہت جو ہے ہر چیز کے اندر جہاں پہ راگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نئے سیرے سے چیز وہ پو 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 پھٹتی ہے اور نئے سیرے سے وہی چیز جہاں پہ تم جو ہے چیز ختم کرتے ہیں وہی سے جو ہے گرین ری نکلتی ہوتی ہے اور یہ لگا لگا نظام ہے ایک چیز ختم ہوتی ہے تو نئے سیرے سے دوسری چیز شروع ہو رہی ہوتی ہے اور ناومیدی گناہی یار ناومیدی کے چکر میں کیوں بڑھتے ہیں ہمیں ابھی بھی ٹائم ہے بہتری کی طرف آپ نے بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں اپنی لائن سیدھی کریں اپنی لائن سیدھی کریں جاج جرنل اور جرنلسٹ نے ملکے سیدھی سی بات ہے آپ اسے فلٹر کر دیجئے گا فلٹر آپ کے اس میں بھی لکھا ہوا لیکن لیکن جاج جرنل اور جرنلسٹ میس یوز ہوتا رہا ہے اس کا استعمال اپنے اپنے کنڈیچر وہ اپنے ملک کو چلنے دو تم اپنے بہانے کرتے ہو دوسرے چیزوں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ملہ حضرات کے اس میں لیکن بھائی اس کے اندر تم رہے نہیں سکتے تمہاری نوازہ جنازہ اسی نے پڑھانی ہے تمہارے کان میں سوزان بھی ہو جانا ہے اور ارے بات یہ پھر خوچوان جاؤ تمہیں کس نے روکا ہے قرآن ہم ہندوئزم میں تھوڑی ہیں کہ وہ اپنی جو ہے گیتہ اور رمائن اور سنسکرت کی چیزیں آپ کو پڑھنے نہیں دیتے آپ قرآن سیکھو سمجھو میں نے تو یہ میں نے تو یہ نہیں سنا کہ وہ پڑھنے نہیں دیتے وہ پہلے مار دیتے تھے اور جو ہے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے آج کل کے مولوی یہ ہے کہندے ہیں حڈی سنو قرآن نہ پڑھو کئی ایسی مولوی حضرات ہیں اور ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے کہندے ہیں قرآن سمجھو گے پڑھو گے تو تسی کافر ہو جاؤ گے تو یہ سیچویشن نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھو سوچو سمجھو اس کے اندر ہر چیز اور اس کے بلکل 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 طریقہ کار تو ہے طریقہ کار یہ دیکھیں یہی چیز ہے یہی چیز ہے دیکھیں اللہ کے نبی کی جو ہے کوئی وہ کرے تو اس کے اندر جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن لیکن تم جو ہے اس کے اللہ کے نبی تو وہی جو ہے اس پہ جو ہے ان کو آتی تھی تمہیں نعوذب اللہ ایسی کوئی فیسلیٹی نہیں ہے تم جو ہے فیسلیٹی کرنے والے کون ہو مسئلہ یہ ہے فتوہ لگانے والے کون ہو فتوہ لگانے والے کون ہو اچھا مزے کی بات یہ کہ عدل یہ جو ہے ایوانِ عدل کے اندر تین چار ملزلہ بیلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہمارے نبی کا فرمان اتنا بڑا کہ اگر تم نے مجھ سے غلط فیصلہ کروا دیا تو کل قیامت کے دن میری گردن ہوگی ارے وہ بندہ جو ہے جو اپنے طریقے سے اپنی کرنے کل نکالنے کے لیے کسی بندے کو اللہ کے رسول کے نام پر مار دیتا ہے ایک حافظِ قرآن جس کے دل میں قرآن ہے اس کو تم سنگل سے ایک گزرانوالے میں واقع ہوا میں نے پڑھا اخبار کے اندر اس کو سنگل سے باندھ کے مار دیا اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے ساری زندگی جو ہے جن لوگوں نے ساری زندگی نماز پڑھی نہ قرآن پڑھ نہ مسجد کی شکل دیکھی ان لوگوں نے اسے توہین قرآن کا کام دے گیا بعد میں پتہ لگا وہ مولوی صاحب کا واپس میں جھگڑا تھا اور بچارہ کو کھینچا اور کھینچ کے اس سے سڑا دیا اور ان لوگوں نے جنایا جن کو قرآن کا پتہ نہ اس کے مطلب کا پتہ اور اس بچوں کو چلا کے اس بچوں کو جلا کے اس کی لاش کی بہرمتی کی اور یہ لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں دنیا کے اندر ہم زیادہ بات کریں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے مشکل ہو تو مجھے یہ بتائیں دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ بتائیں جیسے انڈیا تیزی سے گروہ کر رہا ہے ٹکنالوجی میں ڈیفنس میں انشاءاللہ اسلام کے اندر ہی ہوگا اسلام کے اندر ہی ہوگا انشاءاللہ اپنے میں نے بتایا لائن آف ایکشن درست کر لیں اپنے معاملوں کو درست کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے مطابق کریں اور اسی میں ترقی ہے اسی کے اندر ڈوالپمنٹ ہے اکنومک ڈوالپمنٹ ہے آپ کی سوشل ڈوالپمنٹ ہے آپ کی اخلاقیات کی ڈوالپمنٹ ہے آپ کا ہر معاملے کا ڈوالپمنٹ ہے اگر تم فوری طور پر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود اس سے اہلیت پر پورا نہیں اترتے ٹھیک ہے آپ امران حان صاحب کی بات کر رہے ہیں بھائی جی بہت ابھی یہاں پہ مذہب اور چینز وہ ٹھیک ہے چنگے جی رہ جاتی ہے لیکن مذہب کا سیاست کا مطلب گند نہیں ہے شگر کوٹیڈ کنین نہیں ہے میں پھر کہا رہا ہوں یہاں پہ ہر نمبر دو کام ہوتا ہے اسلام کے نام پہ ہر نمبر دو کام ہوتا ہے اسلاح کے نام پہ قوم کی قوم کی اسلاح کے نام پہ اپنی آنکھیں کھولے یار میں بھی غلط ہو سکتا ہوں ایسے ہیں ایڈوکیشن کی طرف آؤ ایک اچھا آدمی غلط کام کر سکتا ہے اور ایک غلط آدمی اچھا کام کر سکتا ہے آپ ایک اچھا آدمی اس کے اندر ہمارا پیرمیٹر کیا ہے کہ کسی کو کوئی اچھا ہے یا برا کسی کے اندر ہر انسان کے اندر چھائیاں اور بڑائیاں کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز صرف غواہ باہد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو کمپلیٹ ہے کوئی ذات کمپلیٹ نہیں ہے اس کے اندر چھائیاں بڑائیاں دونوں میں موجود ہم جو ہے پارے پیرمیٹر یہ ہے کہ یہ اچھا انسان ہے کیونکہ اس کے اندر چھائیاں زیادہ دیکھی ہم نے اور یہ برا انسان ہے اس کے اندر ہم نے comparatively بڑائیاں جو ہیں کم اور چھائیاں جو ہے زیادہ دیکھی اچھا انسان ہے اور جس کے اندر بڑھائیاں زیادہ دیکھتے ہیں اور کمپیریجن ہوتا ہے ہماری سٹیٹ آف مینڈ ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے اگر اسلامی سٹیٹس کی دوسرے کنٹریز کی بات کر لیں وہ جیسے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں بہت ضروری ہے ہمیں ایک جگہ پر ٹکنا پڑے گا ہم آج اس کو گندہ کہیں کل کو پھر اس کو کہیں لے تو تا بڑا چنگا سی یار میں تھے کلتینر کسی ہونے لیکن ہی پڑ گئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لائن آف ایکشن تمام موجود ہے ہمارے پاس مکمل نظام موجود ہے ہمارے پاس ایمپلیمنٹیشن کا جو ہے صرف مسئلہ ہے اور وہ بھی سلسلے سے وہ بھی دل سے اخلاص کون کروائے گا ہمارے اوامی نمائندہ ہی ہیں جمہوریت جو ہے کسی حد تک اسلام کے قریب ہمیں محسوس ہوتی ہے جمہوریت کسی حد تک اسلام کے ہم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اگر اسلامی کنٹی ہیں تو مکمل طور پر اسلامی نظام لائیں کہتے ہیں آدمی تو چاہیئے انقلاب کی پوزیشن نہیں ہے آپ چاہتے ہیں انقلاب کا عام طور پر یہی تصور ہوتا ہے کہ جو ہے پچاس ساٹھ ہزار دو چار ہز لاکھ بندے جو ہے وہ والا تو نہیں جو ہمارے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم بغیار جو ہے کتنے بندے جو ہے ہم جو ہے پتاک مکہ کے وقت جو ہے کتنے بندے مارے گئے وہ انقلاب تو لیکن اس کے ذریعے ہم اس کی جو اس میں لے کے آ سکتے ہیں لیکن ایسا انقلاب لانے کے یہاں پہ جب بھی انقلاب آتا ہے تو پچاس ساٹھ ہزار لاشے گر پڑتے ہیں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے انقلاب جو ہے اگر تم بتدریج کرتے ہو تو آہستہ آہستہ بڑا اچھا سلسلہ میں تو کہتا ہوں او آئی سی کے بغیر دانتوں کا شیر جنرل راہیل نے بڑا بہترین کام کیا چالی چاس ملکوں کی فوج وہاں پہ جا کے جمع کرا لی اور پھر اکٹھے ہو گئے بہترین کام سلسلہ کیا وہ بغیر دانتوں کے شیر لگا دی ہے بلکل جی ایسا ہی ہے خلیفہ کا نام اس کا نام جو ہے او آئی سی کے صدر کا نام خلیفہ رکھ دیں بڑا میں کہتا ہوں او آئی سی کے صدر کا نام خلیفہ رکھ دیں سارے جو ہے اسلامی نظام کے استحت کام کرے انٹیگریشن جو ہے مسلمانوں کی ختم کر دیتی اتا ترک کے والے معاملے کے وقت اب وہ ترکی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے ترکی کے بھی جائے وہ وہی چیز وہ اس کو ترکی کے بندوں کو بنا دے کہیں خلافت اسلحہ ختم ہوگی خلیفہ بناو انٹیگریشن مسلمانوں کی دوبارہ سے قائم ہو جائے گی اور وہ بہترین جو ہے وہاں پہ صرف اور صرف اتنی کام کریں سب کچھ ہے امریکہ سے ہی افتتا کرائیں اس کا جیسے پچھلی بار کرایا تھا ماشاءاللہ بڑا لیکن اب اس کا نام جو ہے اس کے جو صدر کا نام ہے خلیفہ رکھ دیں اور چالیس ملک جو اس کے ممبر ہیں وہ امیر منتخب کر دیں اور کام ختم پھر دیکھو کیسے جو ہے مرچے لگتی ہیں جن سے ہم رواداری کی باتیں کرتے ہیں ممالک سے وہ رواداری خود ہی بھاگ جائیں گے جو ہمارے دوستوں کے وہ رہ جائیں گے ہمیں اچھے ریلیشن کے طرف جانے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کرتے ہوئے بنیاد مضبوط ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے وہ کسی نے تو آکے نہیں کرنے اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت باتوں سے میکری کرتا ہوں کچھ باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام عبد الرحمن چا کرتے ہیں سارا ہم یار ٹریڈر ہیں ٹریڈر ہیں بزنس کی کیا سیچویشن ہے مجھے یہ بتائیں آج کل کے دور میں پاکستان میں یہ اللہ کی مہربانی سے اور شباز شریف کی مہربانی سے تباہ ہو چکا ہے تباہ میں سوچا کہنے لگے ہیں بہتر جا رہا ہے اچھا ابھی یہ ٹاپک ہے کہ دیکھیں ہم چتر سال سے اگر بات کریں ڈیفینس کو اپنا بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے رہے بجٹ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارا ڈیفینس میں زیادہ لگتا ہے 67% تو ابھی جس کے لیے ہم بجٹ کس کے لیے ڈیفینس کا بناتے ہیں یا بڑھاتے ہیں یہ بتائیں ہم بناتے ہیں ڈیفینس کے لیے اور اشرافیہ کے لیے کس کنٹری سے ہمیں خطرہ ہے یا کن سے خطرہ ہے ہمیں خطرہ اپنے آپ سے ہمیں کسی خطرہ نہیں ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے انڈیا سے سنو سنو اس نے ہماری اگر چھوڑ دی ہے وہ دیکھتا ہے بھی ہمیں تو اس نے ہم پر تھوک دیا ہے اپنے کامل ایکنومکلی بہت شاندر چل رہا ہے وہ ایکنومکلی کاروباری ہر طرح انڈیا ہم سے بہت آگی جا چکا ہے ہم نے اپنے آپ خود مار لیا ابھی آج کی حبر یہ ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں کہ انڈیا نے 250 پریلے مزائل جو ان سے ہیں وہ خریدنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے اور وہ چائنا کے ساتھ کمپیٹیشن یا چائنا کے دیفنس کے لیے وہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو ایسا چلنک نہیں ہے نہیں اللہ کا شکر ہم بہت آگی جا چکے ہیں ہم اسٹرم میں لگے ہیں آٹے کی لینوں میں لگے ہیں ہم بہت آگی چلے گے ہم آٹے کی لینوں میں لگے ہیں بھائی وہ چھوڑ دو ہم اپنی پڑ گئی اسٹم اسٹم ایسا ہو رہا ہے ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں سوچیں ہم جس سے دیفنس کا خطرہ خطرہ کہتے رہے ہیں ہم وہ بہتری کی طرف آئیں جو سوچنے والے ان کی غیرت مر چکی ہے جو ہے نا ہم عوامیاں ہم اپنی پڑ چکی نفسہ نفسی اس سوچنے لگے کوئی نہیں اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اللہ ہم پر کرم کرے آگے حالات اچھے نظر نہیں آرہے پاکستان کے ہمیں نہیں حالات اچھے نہیں لیکن وہ میں نے اور آپ نہیں بہتر کرنے جب تک ہم ان چیزوں پر ڈسکیشن نہیں کرلیں بچے کس طرح کرلیں ہمیں اپنی پڑی ہوئی روٹی آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے ابھی آپ سے چھٹی کرو ایک مہینے کی دفتر نہ آنا آپ کو تنہا نہیں ملے گی آپ کو اپنی پڑ جائے گی لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے گا کہ چھٹی کرو ایک مہینے کی دفتر نہ آنا بھٹ اس کے لیے کوئی ایسا کاز مجھے بتایا جائے کہ پاکستان کی تھوڑی بہتری ہو جائے تو شاید میں اس کے اوپر سوچ لوں گا اوپر سے نیچے آنا پڑے گا ہمیں اچھا بلکل آپ یہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے میں کہتا ہوں ہمیں نیچے سے پہلے خود کو بہتر کرنا پڑے گا پھر نیچے والے تباہ ہو چکے ہیں نیچے کوئی اوپر جائے گا نیچے سیٹ کرنا پڑتا ہے پہلے اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے ہمیشہ بہتری کے لیے بلکل سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا ان کا کہنے کا مذہب یہ ہے کہ بھئی عوام کو روٹی کی پڑی ہے پیٹ کی پڑی ہے انہوں نے اپنی پڑی ہوئی ہے انہوں نے اپنی پڑی ہوئی ہے ہمیں انہوں نے ہوتے ہیں ہم پر مسلط ہو چکے ہیں اچھا جمہوریت بھی نہیں ہے پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے اللہ گرہ ہمارشلہ آجائے یقین کرو ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہے فوجی اپنا کام کرتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے اچھا جائے گا ہم آگے جائیں گے پتے کس کی ماں مرے گی ماں مرے گی پولیٹیشنز کی ماں مرے گی ان کا حرام مر جائے گا دفتر مر جائیں گے گاڑییں مر جائیں گی بنگلے مر جائیں گے ہمارے سے بیسی رہے گا ہمیں بہترین ملے گی انٹرنیشنل طور پر جون سے ہمارے ریلیشنز ایک سنوڑنے پھلایا آگیا صرف جمہوریت کو مارشلہ کچھ بھی نہیں ہماری شنگز لگ جائیں گی ہماری شنگز لگ جائیں گی ہماری شنگز لگ جائیں گی ہماری شنگز بہتر ہوتی ہے عوام کے لیے عوام کے لیے عوام کے لیے ٹھیک ہے میں جو پاکستان کی بہتری کے لیے وہ ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے اس کا کوئی راستہ نہیں دوسرا ختم صرف فوج عوام پاکستان کی اگر پبلی کی بات کریں اگر میں دس لوگوں سے پوچھوں ہوں یہ ہی کہیں گے مارشلہ آج اتنے سوز بجی نہیں یہ بات نہیں کریں گے انہیں پتہ نہیں فرقی ہو تمہارے جمہوریت میں انہوں نے کہا مارشلہ بیسٹ ہماری بہتری کے لیے ریکھیں جی اس طریقے سے پاکستان کی اگر پبلی کی بات کریں جو تھوڑے بہت مال کھاتی ہے ہمارا لیکن فوج مالی بہتری بھی کرتی ہے مال بھی کھاتی ہے فوج مالی بہتری بھی کرتی ہے فوج ہماری مخلص ہے فوج مالی حمدرد ہے بہتر جیسی بھی ہے ہمارے پولیٹیشنز لیکن ایک سوال یہ بھی لوگ سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے بولا تھا کہ فوج اپنا کام کرے گی اور جو ان سے پولیٹیشنز ہیں وہ پاکستان کو چلا اگر پولیٹیشنز کام نہیں کریں پھر ہم کہاں جائیں گے فوج ہی ہاں پر آئے گی بھائی فوج نے جو اتنا ڈیفینس کے نام پہ ہم نے اتنا بجٹ انہیں دیا آج بھی اگر اپنا ڈیفینس دیکھیں دیکھیں سوال کرنا میرا حق ہے بارڈروں پہ آج بھی اٹیک ہو رہے ہیں اس بارے ہمیں بات کرنا چاہ رہے ہیں بات لیں بھی بات نکل جائے گی اور بات خراب ہو جائے گی نہ کرو ایسے ہی تھوڑا ایموشنل یا اس طریقے سے اچھا خیر پھر بھی آپ بتائیں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں ابھی ٹائم ہے میرا خیال ہم بہت بہت چلے گئے ہیں آپ نے منٹو پڑھے پڑھیں کتابیں کوئی پڑھوں کھنڈا گوشت لاشزی نہ ہو رہتے فوجی لاشزی نہ کرتے ہیں دیکھیں جی دکھ ہوتا ہے جب ایسے ایسے جو ان سے سینئر لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا اس کے پیچھے ایکسپیرینس ہوتا ہے پریکٹیکل انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے ہمارا گوشت کھالیاں بھرے ہڈیاں پورٹرم ناکس مال کریں گے ہڈیاں بھی نہیں چھوڑیں گے سپورٹرم ناکس مال کریں گے اب یہ کریں گے صرف پھر بھی ہم نے مایوس نہیں ہونا میں نے اور انہوں نے پاکستان کی بہتری کفر ہے اللہ ازاد سے ہمیشہ بندہ اچھی امید رکھے لیکن بندہ دیکھیں آپ کو بہتر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نظر آ رہے آپ کو کیا بہتری نظر آ رہی آپ کو بتاؤ مجھے یہ وہاں میں اویرنیس آئے گی پبلک میں اویرنیس آئے گی اویرنیس آمام میں آ چکی ہے آپ بتاؤ مجھے ابھی گورنٹ چینج ہوئی تھی عمران خان آئے تھے ہم اس بھائی سیدھے پی ٹی آئی کے ہیں ہم سیدھے بات ہے جو بات نہیں ہے ابھی عمران خان یہاں پر آئیتا ہے آپ مانتے ہیں پٹرولک سوسی پہ آجے گا لیکن یہ ہے کہ دودھ سور پہ کلو پہ آجے گا لیکن اس میں یہ ہو جائے گا نا اگر عمران خان پہ لوگ کرسٹ کرتے ہیں اگر ان کی سٹیبل گورنٹ ہوتی ہے تو پھر انٹرنیشنل انویسٹر آجیں گے پاکستان بہتری ہمیں خرات ملنے چرو ہو جائے گی بھیک ملنے چرو ہو جائے گی خرات ملے گی بہتری آنے چرو ہو جائے گی یہ ہوگا بھیک اور خرات سے ہی کیوں بہتری آتی ہے پاکستان ان پہ اپنا کچھ ہے ہی نہیں دنیا ہستی ہے ہماری ان باتوں پہ کہ بھیک اور خرات ملے گی تو بہتری آئے گی